بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا رَاؤُكَ اِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا حُزُوَا اور اے نبی جب یہ آپ کو دیکھتے ہیں تو بس یہ پھر آپ کا مذاق اڑالا شروع کر دیتے ہیں اَحَازَ الَّذِي بَعْثَ اللَّهُ رَسُولَهُ یہ ہیں وہ جنہیں اللہ نے بھیجا ہے رسول بنا کر یعنی بڑے بظاہر جو استحقار کا انداز ہو اچھا یہ ہے یہ ہیں وہ جو سمجھتے ہیں کہ ان کو رسول بنایا گیا اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے اِن قَادَ لَيُضِلُّنَا عَالِهَتِنَا واقعیتاً یہ شخص جو ہے یہ تو تل گیا تھا قریب ہو گیا تھا کہ ہمیں اپنے معبودوں سے ورغلا دے لَوْلَا انصَبَرْنَا عَلَيْهَا اگر ہم اپنے معبودوں پر ثابت قدم نہ رہتے وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ هِنَ يَرَوْنَا الْعَذَابَ مَنْ عَضَلُّ سَبِيلَ انقریب وہ جان لے گے جب وہ عذاب کو دیکھیں گے کون تھا بھٹکا ہوا راستے سے آیا محمد اور ان کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم وَرَضِ اللَّهُ تَعَلَىٰ نُمْ اجْمَعِينَ یا یہ کہ تم لوگ اَرَيْتَ مَنِ تَخَذَ إِلَاہَهُ حَوَاهُ کیا دیکھا تم نے اس شخص کو جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے معبود بنا لیا ہے اَفَاَنْتَ تَقُونُ عَلَيْهِ وَكِيلَ تو کیا ہے نبی آپ ایسے شخص کی ذمہ داری لیں گے اَمْ تَحْسَمُ أَنَّ اَكْسَرَهُمْ يَسْمَعُونَ وَيَعْقِلُونَ کیا آپ کا خیال ہے نبی کہ یہ جو اکثریت آپ کے پاس آ کر کبھی جمگھٹا کر کے جمع ہو جاتی ہے تو کیا ان کی اکثریت سنتی ہے یا عقل سے کام لیتی ہے اِنْهُمِ اللَّا قَلَنْعَام نہیں ہے یہ مگر صرف چوپائیوں کے ماند بَلْهُمْ اَغَلُّوا سَبِيلَ بلکہ ان سے بھی گئے گدرے ہیں اَلَمْ تَرَعِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدْدَ الزِّلِّ کیا تُنہیں دیکھا نہیں اپنے رب کی طرف کہ کیسے اس نے تاریکی کو پھیلا دیا وَلَوْ شَعَلَ جَعْلَهُ سَاخِنَا اگر اللہ چاہتا تو پھر اسی رات کو مستقل کر دیتا یہ رات کھڑی رہتی ہے کبھی دن نہ آتا سُمَّ جَعْلْنَ الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلَ پھر ہم سورج کو جب روشن کرتے ہیں سورج جو تو اس سے یہ ہے کہ رہنمائی ملتی ہے پھر اس سے معلوم ہوتا اوہ یہ روشنی ہے اور وہ تاریکی تھی تَعْرَفُ الْأَشْيَاؤ بِعَزْدَادِهَا سُمَّ قَبَزْنَا هُوْ اِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا جب سورج تلو ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگئے سائے بڑے لمبے پڑے ہوئے ہیں پھر رفتہ رفتہ سورج اوپر ہونا شروع ہوا اور سائے سمٹنا شروع ہوا گویا کہ کوئی کھینچ رہا ہے تنابع کھینچ رہا ہے ان کی یہ سائے جو ہیں اب سمٹ کر آ رہے ہیں پھر ہم ان سائےوں کو ان تاریکوں کو ذل کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں گسیٹ لیتے ہیں سُمَّ قَبَزْنَا هُوْ اِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ لَيْلَ لِبَاسَا اور وہی ہے اللہ جس نے تمہارے لیے رات کو بنا دیا ہے اوڑنا وَالنَّوْمَ سُبَاتَا اور رات کو بنا دیا ہے آرام اور اشتراحت وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورَا اور دن کو بنا دیا ہے نکل کر پھیلنے کی اور دنیا میں اور جو کام کرنے ہیں اس کے لیے مناسب ماہور بنا دیا وَهُوَ الَّذِي عَرْسَلَ الرَّيَاحَ بُشْرَمْ بِعْلَيَدَ رَحْمَتِهِ اور وہی ہے کہ جو بھیجتا ہے ہوایں بشادت دیتی ہوئی اس کی رحمت کے آگے آگے رحمت باران رحمت باران رحمت کے آنے سے پہلے پہلے آگے آگے اس سے تھنڈی ہواوں کے جھوکے آتے ہیں وَأَنْزَلَّا مِنَ السَّمَائِ مَانْ تَحُورَا اور ہم نے اتارا آسمان سے پانی جو کہ بڑا پاک ہے اور پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے لِلْنُحْجِيَ بِهِ بَلْدَتَمْ مَيْتَا تاکہ ہم زندہ کریں اس کے ذریعے سے ایک مردہ آبادی کو مردہ علاقے کو مردہ زمین کو وَنُسْقِهِ مِمَّا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا اَنْعَامًا وَنَاسِيَ كَسِيرًا اور پھر ہم وہ پانی پلاتے ہیں اپنی مخلوقات میں سے جو بہت سے چوپائے ہیں اور بہت سے انسان ہیں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا بَعْنَهُمْ لَيَزَّكْرُو اور اس کو ہم نے گردش میں رکھا ہوا ہے لوگوں کے بابین لَيَزَّكْرُو تاکہ وہ اس سے نصیح تخص کریں فَأَبَا أَكْسَرُنَا سِئِلَّا كُفُورَ لیکن اکثر لوگ انکاری ہیں اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک نظیر بھائی دیتے فَلَا تو تعلقافر آپ کی باتیں بھی بس سنیں اس قسم کی کسی بات کے لیے آپ جس کو کہتے ہیں کہ آپ اپنا کان اس کو دیں کہ وہ آپ کے کان میں آ کر یہ بات کر دیں یہ بھی نہ کریں ہم اس کی بھی آپ اس کا موقع نہ دیں وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِحَادًا كَبِيرًا اور آپ ان کے ساتھ اس قرآن کے ساتھ جہاد کیجئے یہ قرآن تلوار ہے اس کے ساتھ جہاد کیجئے اور بڑا جہاد کیجئے وَهُوَ الْلَغِي مَلَجَ الْبَحْرَيْن اور وہی ہے اللہ جس نے کے دو دریا چلا دی یہ دو روئیں چلا دی حاضر عظم فرات یہ ہے بہت ہی اندہ خوش ذائقہ اور خوش گوار اور میٹھا پانی وَهَادَ مِلْهُنْ اُجَاج اور دوسری روح چل رہی ہے کہ جو کڑوی ہے اور نمکین پانی کی ہے وَجَالْنَا بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُرًا اور ان کے ماں بین ہم نے پردہ لگا رکھا ہے نظر نہیں آتا اور ایک آر ہے اوٹ ہے کہ وہ آپس میں ملتے نہیں ہے وَهُوَ الْلَذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا اور وہی ہے جس نے پانی سے بنایا انسان فَجَالَهُ نَسَمًا وَسِحْرًا اب یہاں پانی سے مراد منی بھی ہو سکتی ہے جس سے جائے بات ہے کہ جو انسان کی تخلیق کا معاملہ ہوتا ہے جو مشاہدے میں ہے لوگوں کے وہ تو یہی ہے کہ گندے پانی سے تخلیق کا آغاز ہوتا ہے وَجَالَهُ نَسَمًا وَسِحْرًا اور پھر اس کے لیے ایک تو یہ کہ اس کے آباؤ و اجداد ہیں نسب ہے اس کی اور ایک سہر سسراری رشتے وَقَادَ رَبُّ کا قدیرہ اور آپ کا رب جو ہے وہ سب قدرت رکھنے والا ہے وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَعْلَى يَنْفَاؤْهُمْ وَلَا يَذُرُّهُمْ اور وہ بندگی کرتے ہیں پرستش کرتے ہیں اللہ کے سوا ان کی جو نہ انہیں کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان وَقَانَ الْكَافِرُ وَلَا رَبِّهِ زَهِرًا اور یہ کافر لوگ جو ہیں یہ اپنے رب کی طرف پیٹھ کیے ہوئے مَمَار صلی اللہ کا مبشرا ونظیرا اور نہیں بیجا ہم نے آپ کو مگر مبشر اور نظیر بنا کر جو بھی حق کا راستہ اختیار کریں ان کو بشارت دیجئے روح ورحان وجنت العین اللہ کی مغفرت ورحمت کی بشارت اور جو لوگ اس کو رد کر دیں انکار کر دیں ان کو خبردار کر دیجئے کہ پھر جہنم تمہارے لئے تیار ہے قُلْ مَا صَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرٍ ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے تم سے آج تک کوئی عجرت نہیں مانگی میں خلوص و اخلاص کے ساتھ تمہاری خیر خواہی میں یہ کام کر رہا ہوں قُلْ مَا صَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرِينَ اللہ مَنْ شَاءً يَتَّخِدْ عَلَيْهِ سَبِيلًا سوائے اس کے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی تم میں سے چاہے جسے بھی توفیق ہو جائے وہ اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے رب کے راستے پر آ جائے وَتَوَقِّلْ عَلَى الْحَيِّ اللَّذِي لَا يَمُوتْ اور اے نبی آپ توقل کیے رکھئے اسی ہستی پر کہ جو الْحَيِّ ہے الْحَيِّ الْقَيُّمْ جو کہ زندہ ہے اور زندہِ جاوید ہے اللَّذِي لَا يَمُوتْ جسے کمی مرنا نہیں ہے جس پر کمی موت وارد نہیں ہوگی وَصَبِهِ بِحَمْدِهِ اور اس کی حمد کے ساتھ آپ تصمیح کیجئے وہی جس نے پیدا کی آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ کے ان کا نابین ہے شے دنوں میں پھر وہ متمکن ہو گیا ارش پر تخت پر تو ذرا پوچھو کوئی ہے جو اس کی خبر رکھتا ہو جو اس کے بارے میں معلومات رکھتا ہو ان سب سے پوچھو اس رحمان کی صفات کیا ہے اس رحمان کی شان کیا ہے جاؤ تم تلاش کرو یہ جو کبھی ہم پڑھا کرتے تھے ہائی شکور میں ہمارے زمانے میں کہ مجھ کو ہے تیری جستجو مجھ کو تیری تلاش ہے خالق میرے کہاں ہے تو مجھ کو تیری تلاش ہے تو ایک عرج ہے انسان کے اندر وہ محسوس کرتا ہے کہ کوئی ہے کوئی تو ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے اب میں کیسے تلاش کروں کہاں ملوں کہاں ملے گا کیسے اسے بات ہو سکتی فَسْأَلْبِهِ خَبِیرَة تو جاؤ ایسے لوگوں کو تلاش کرو کہ جو اس کے ساتھ کچھ عاشنائی رکھتے ہوں جو جس کے جاننے والے ہو جس کی کوئی دوستی ہو اور ان کی صحبت اختیار کرو قُونُ مَعَسْصَادِقِينَ تو یقیناً تمہیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُ الْرَحْمَانِ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ سجدہ کرو رحمان کو قَالُوا عَمَرْ رَحْمَانِ کیونکہ یہ رحمان کے لفظیں بدکتے تھے یہ صرف اللہ کا لفظ استعمال کرنا چاہتے تھے رحمان جو ہیں یہ جو مشرقین مکہ تھے یہ کہتے تھے یہ نام تم کہاں سے لے آئے ہو ہمارے لئے قابل قبول نہیں ہے قَالُوا عَمَرْ رَحْمَانِ ان کا یہ رحمان کون ہے اَنَسْلُ الْمَا تَعْمُرُونَ تَعْمُرُونَ کیا ہم سجدہ اسے کریں جس کا تم ہمیں حکم دے رہے ہو اس میں ہے وہ شقاق جو ہوتی ہے زدہ مزدہ ٹھیک ہے تمہارے کہہ رہے تو ہم یہ نہیں کریں گے مطلب یہ کہ چاہے تو تم بات کہہ رہے ہو حق ہے لیکن یہ کہ چونکہ تم کہہ رہے ہو اس لیے ہم نہیں کریں گے اس کا تو مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے تمہاری بات مان لی اور تم جیت گئے اَنَسْلُ الْمَا تَعْمُرُونَ کیا اس کو ہم پوچیں گے جس کا کہ آپ ہمیں حکم دے رہے وَزَادَهُمْ نُفُورَ اور اس سے ان کے اندر نفرت اور بدکنا ہی بڑھ رہا ہے فرار اور بھاگنا اور دوڑنا تَبَارَكَ اللَّذِي جَعْلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجَنْ بہت بابرکت ہے مزاد جس نے کہ آسمان میں برج بنائے وَجَعْلَ فِيهَا سِرَاجَمْ وَقَمْرَمْ مُنِیرَا اور اس میں لکھ دیا ایک چراغ اور چاند جو کہ روشن ہے اب یہاں نوٹ کیجئے کہ سورج کو سراج کہا ہے سورج میں چونکہ کمبسچن کا عمل عمل تحریک جل رہا ہے اس کے اندر حرارت ہے لہذا اس کو چراغ کہا ہے اور قبر کو نور کہا ہے صرف کیونکہ یہ ریفلیکشن ہے قبر کے اندر کوئی جو ہے پروسس کمبسچن کا نہیں ہے کوئی اس کے اندر حرارت نہیں ہے بلکہ وہ تو تھنڈی جگہ ہے ایسے ہی جیسے کہ ہماری زمین کی سطح ہے ویسے ہی اب تو جا کر لوگ دیکھ بھی آئے ہیں اپنے قدموں تو نے یوں بھی سمجھئے کہ اس زمین کو روند بھی آئے ہیں چاند کی زمین کو تو یہ اس کا لور ہے لیکن وہ لور ریفلیکٹڈ ہے اور سراج جو ہے وہ ہے اصل میں سورج وَهُوَ الَّذِي جَعَلَى اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَتْنَرُ وہی ہے جس نے کہ دن اور رات کو بنا دیا ہے ایک دوسرے کے پیشے لگا ہوا لَمَنْ عَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَا ان لوگوں کے لیے جو چاہیں نصیحت اخذ کرنا اسی سے یہی آیاتِ الٰہیہ ہیں کہ جن سے انسان کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اس کی قدرت اس کا علم اس کی حکمت کا اندادہ ہوتا ہے اَوَ اَرَادَ شُكُورَا یا جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے پہلو سے اس کا شکر کرنا چاہیں تو اس کے لیے کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے گویا کہ اللہ کی توحید پر اللہ کی قدرت پر اللہ کی سنائی پر اللہ کی حکمت پر دلالت کر رہا ہے اللہ کی حکمت پر دلالت کر رہا ہے